اسلام علیکم کلاس this is your lecture no.16 آج کے لیکچن میں ہم لوگ chapter no.7 memory کو مزید discuss کریں گے ہم لوگوں نے memory کی types تک discuss کر لیا تھا جس میں ہم لوگوں نے sensory memory short term memory اور long term memory کو discuss کیا تھا آج ہم long term memory کی types کو discuss کریں گے جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ long term memory وہ memory ہوتی ہے جو کہ ہمارے brain میں permanently stored information کی جو memory ہوتی ہے یا جو information ہمارے brain میں permanently stored ہے اس کو ہم کہتے ہیں long term memory اس کے علاوہ LTM کو ہم lifelong memory بھی کہتے ہیں یعنی یہ ہماری زندگی بھر کی تمام information تمام knowledge اور جو بھی ہم experiences کرتے ہیں اس کی جو storage ہوتی ہے وہ basically long term memory میں stored ہوتی ہیں آج ہم اس کی types discuss کریں گے so long term memory is further divided into explicit memory and implicit memory explicit memory وہ memory ہوتی ہے جس کو ہم consciously recall کر سکیں یا ایسی information جس کو ہم یاد کرنا چاہیں تو ہمیں وہ فوراں سے یاد آجائے ایسی memory کو ہم کہتے ہیں explicit memory for example آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے رات کے کھانے میں کیا کھایا تھا تو آپ اس کو easily recall کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ نے رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا تو اس memory کو ہم کہتے ہیں explicit memory explicit memory کو ہم further divide کرتے ہیں declarative memory میں declarative memory is a type of explicit memory یہ وہ memory کی type ہے جس میں ہماری جو information ہوتی ہے وہ facts سے names dates اور ایسی چیزوں سے related ہوتی ہے جس کو ہم easily رکھیں for example آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کب بنا تھا تو آپ کو اس کی date یاد ہوگی یا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ گاڑی کے کتنے پیئے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی information جو کہ کسی کے نام سے جڑی ہوئی ہو یا کوئی facts ہو یا names ہو کسی کے جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کسی بھی friend کا کیا نام ہے یا آپ کی date of birth کیا ہے یا پاکستان کی independence day کب آتا ہے تو یہ ساری information جس کو آپ فوراں سے recall کر سکے اور وہ information جو facts names dates اور general جو آپ کی information ہے اس سے related ہو ایسی memory کو ہم کہتے ہیں declarative memory اس کے علاوہ second type of memory is implicit memory implicit memory کی وہ type ہے جس کو ہم consciously recall نہیں کر سکتے جو کہ ہمارے unconscious میں information ہے وہ implicit memory ہے implicit memory وہ memory ہوتی ہے جس سے انسان aware نہیں ہوتا یا اس کو انسان جلدی سے recall نہیں کر سکتا اور ایک دفعہ جو information آپ کے brain میں چلی گئی اور جس کو آپ دوارہ سے recall نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ آپ کی unconscious box میں چلی جاتی ہے اور unconscious memory بن جاتی ہے implicit memory کی جو type ہے وہ procedural memory procedural memory وہ memory ہوتی ہے جو کہ ہمارے procedures یا کسی بھی چیز کے methods سے related memory ہوتی ہے جیسے بچپن میں آپ نے بائک چلانا سیکھا ہوگا تو اس بائک چلانے کی جو میموری تھی یعنی وہ جو سیکھنے کی جو میموری تھی کہ بائک کو کس طرح چلایا جاتا ہے وہ آپ کے unconscious میں چلی گئی جب بھی آپ دوبارہ سے بائک چلاتے ہیں تو آپ unconsciously کس طرح سے start کر 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 ریس دینی ہے یا جو بھی اس کا procedure ہوتا ہے وہ آپ کو دوبارہ سے recall کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو unconsciously آپ نے چیز سیکھ لیا تو آپ کے unconscious میں چلی گئی ہے دوبارہ سے آپ کو اس کے procedure یا method کو recall کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح کی جو memory ہوتی ہے بیس کلی ہم اس کو implicit memory کہتے ہیں اور implicit کی type ہے procedural memory یعنی ایسی unconscious memory جو کہ ہمارے procedures یا methods are related ہو جیسے کسی نے ایک دفعہ کھانا پکانا سیکھ لیا تو دوبارہ سے اس کو کسی بھی چیز کے method کو recall کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح سے اس نے ایک دفعہ بنایا تھا پھر وہ دوبارہ سے اسی طرح سے unconscious اس کے mind میں وہ recipe یا method موجود ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے علاوہ ہمارے پر بہت ساری اگزیمپلز ہیں جیسے اگر آپ نے بچپن میں بائی سیکل چلانا سیکھا تو ایک دفعہ جب آپ نے سیکھ لیا تو آپ پھر اس کو بغیر recall کے اس کو چلاتے ہو تو پروسیجرل میموری میں ہماری سکیلز بھی آجاتے ہیں جیسے سکیلز کسی بھی قسم کا سکیل سینے کے حوالے سے تو تمہارا سے ان کو وہ پروسیجر یا ریکال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح جو لوگ گاڑی چلانا ایک دفعہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ زندگی بھر پھر ان کو وہ چیز یاد رہتی ہے ان کو تمہارا سے ریکال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اپیسوڈک میمری اپیسوڈک میمری کو ہم بائیوگرافیکل میمری بھی کہتے ہیں یہ وہ میمری ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے پرسنل انفرمیشن یا پرسنل میمری سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ بسکلی اپیسوڈک میمری ہوتی ہے فر ایکزیمپل آپ کے زندگی میں جو بھی آپ نے ایکسپیرینس کیے جو بھی لائف ایوینٹ آئے آپ کی زندگی میں ان تمام ایوینٹ کی انفرمیشن یا ان واقعات کی انفرمیشن آپ کی اپیسوڈک میمری کے لائے گی وہ انفرمیشن جو آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو ہم اپیسوڈک میمری کہیں گے فر ایکزیمپل جیسے سکول فرسٹ آئے تھے تو آپ کیا انام دیا گیا تھا اس کے علاوہ ایسے واقعات جو ایک انسان کے لئے مشکل ہوتا ہے بھولنا جو اس کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ تمام واقعات اور اس کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہماری اپیسوڈک میمری میں سٹور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اپیسوڈک میمری میں وہ انفرمیشن یا ایکسپیرینس بھی آ سکتے ہیں جو کہ پرسنل آپ کے ساتھ برا ہو گیا ہو یا ایکسپیرینس جو آپ کے لئے انپلیزن تھا تو یہ ساری انفرمیشن جو آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے جوڑی ہوں گی جو آپ کے لائف ایکسپیرینس ہوں گے اس کو ہم اپیسوڈک میمری کا نام دیں گے اس کے علاوہ ہمارے پر جو سیکن ٹائپ ہے وہ ہے سیمنٹک میمری سیمنٹک میمری میمری کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہماری جرنل انفرمیشن یا جرنل نولج کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سٹور ہوتی ہیں جیسے فور ایکسپل آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے تو اس میں جو ہماری لوجک یا آئیڈیاز یا جو میثیمیٹکل جو آپ کی ریزننگ سے ریلیٹیڈ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کی سیمنٹک میمری سے ریلیٹیڈ ہے یا سیمنٹک میمری میں سٹور ہوتی ہے فور ایکسپل جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی سیٹی کا کوڈ کیا ہے یعنی جو ٹیلی فون کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سیٹی کا کوڈ ہے یا آپ کے کنٹری کا کوڈ کیا ہے تو یہ سارے کوڈز زیادہ لوگوں کو یاد ہوتے ہیں تو یہ جو کوڈز ہو گئے یا جو کونسیپٹ ہو گئے چیزوں کے بارے میں یا کوئی بھی جورنر نولیج ہو گئی یہ ساری آپ کی سیمنٹک میموری میں سٹور ہوتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کا کیا ہے اسلام بات اس ترہ کی جو انفرمیشن جو جورنر نولیج سے ریلیٹیڈ ہوگی یا کونسیپٹ سے ریلیٹیڈ ہوگی یا کوئی بھی رولز یا لوجک ریزننگ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن ہوگی وہ ہماری سیمنٹک میموری میں آئے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس میموری کی جو نیکس ٹائپ ہے وہ ہے فلیش میموری میموری کی وہ ٹائپ ہے جس میں ہمارے ان ایونٹ کی میموری سٹور ہوتی ہے جو کہ ہمارے لئے سرپرائزنگ ہوتے ہے یا ایسی ایونٹ جس میں ہمارے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے یعنی ایکسی ایکسیڈنٹ کی میموری یا ایسی ایونٹ کی میموری جس میں آپ کو کوئی سرپرائز ملا ہوا ہو یا کوئی بھی آپ کا ایموشنل اراؤزل ہوا ہو یعنی آپ ایموشنل تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے ہوں تو ایسی میموری کو ہم کہتے ہیں فلیش پلپ میموری اس ایونٹ کی جب میموری آپ کو آئے گی تو اچانک سے آپ کے سامنے وہ منظر آجائے گا جیسے کہ آپ نے پہلے ایکسپیرینس کیا تھا آپ سڑک سے گزر رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا کبھی تو آپ کو فورا سے اس کی امیج سامنے آجائے گی تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں فلیش پل کہ ایسا واقعہ یاد آجانا فوراں سے جو کہ آپ کے لئے سرپرائزنگ تھا یا آپ کا ایموشنل اٹیشمنٹ تھی اس واقعے کے ساتھ تو اس انفرمیشن کو فلیش پل میموری میں سٹور کیا جاتا ہے یا اگر اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا جو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا زندگی میں تو اچانک سے آپ کو اپنی میموری یاد آگئی تو اس میموری کو کہتے ہیں فلیش پل میموری کسی بھی واقعے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے یا کسی بھی لف اگر آپ نے کسی اور کی ڈیتھ دیکھی ہو تو آپ کو اپنے کسی رشتدار کی ڈیتھ یاد آجائے تو اس طرح کی میموری کو کہتے ہیں فلیش پل میموری اور بیسی میں ہمارے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں اس میموری کے ساتھ خوشی کے ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں اور میموری بھی کہتے ہیں اوٹو بیگرافیکل میموری آپ کس تمام پرسنل میموری ہوتی ہیں جو آپ نے زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ایونڈ گزارے یا جو بھی سیچویشنز آئیں آپ کے زندگی میں اور آپ کی اپنی جو پرسنل انفرمیشن تھی جو کسی اور کو پتا نہیں ہوتا جیسے جو آپ کے سکول کالجز میں آپ کی میموری ہوتی ہیں یعنی آپ کے فرینڈز کے ساتھ جو آپ کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو میموری ہوتی ہیں جو کہ صرف آپ کو پتا ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہوتا ہے اس کو آپ کی پرسنل میموری کہا جاتا ہے اور انہی پرسنل میموری کو ہم آٹو بائی گرافکل میموری کہتے ہیں جو کہ ایک انسان کے پرسنل لائف ایونٹ سے ریلیٹڈ ہوں اور وہ صرف اسی کو پتا ہو اور اس کی انفرمیشن نہ ہو تو ایسی میموری کو ہم کہتے آٹو بائی گرافکل میموری اس کے علاوہ جو لاس ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے فالز میموری فالز میموری وہ میموری ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو غلط پرسیف کر لیتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایونٹ اکر ہو رہا ہے اور ایونٹ میں کچھ اور چیز اکر ہو اور آپ اس کو ڈیفرنٹلی پرسیف کر کے اس کو میموری بنا دیں فالز میموری اس میموری کو کہا جاتا ہے جس میں ہم چیزوں کو غلط طریقے سے یاد رکھتے ہیں یعنی جو اصل واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفرنٹلی پرسیف کرتے ہیں اور اسی پرسیپشن کی بیس پہ ہم اس کو میموری شٹور کر لیتے ہیں اس کی بہت ساری اگزیمپلز ہیں جیسے کسی نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا لیکن آپ کی پرسیپشن اس کے بارے میں اچھی نہیں ہے تو آپ کو ایسا خیال آنا سٹارٹ ہو جائے کہ اس نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ کچھ برا کیا تھا حالانکہ اس نے آپ کے ساتھ کبھی ویسا نہیں کیا ہوتا تو اس میموری کو ہم کہتے ہیں فالز میموری ایسی میموری کا رکھنا جو کہ اصل میں وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہو جبکہ اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں فالز میموری جو کوئی بھی فالز میموری رکھتا ہے اس کو اپنی میموری پر پورا یقین ہوتا ہے اور فل کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے حالانکہ اگر اس کو ویریفائی کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی فالز میموری ہے اس نے چیز کو غلط انٹرپیٹ کیا ہے یا اس نے اپنی طرف سے اس چیز کو بنا لیا ہے لیکن وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بلکل کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہی ہے اور وہ دوسرے کو کنونس کرتا ہے کہ اس کی جو میموری ہے وہ غلط نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے فالس میموری میں آئی ویٹنس میموری کی ایگزیمپل لیتے ہیں آئی ویٹنس میموری وہ میموری ہوتی ہے جو کہ کسی بھی واقعے کے دوران جو اینی شاہدین ہوتے ہیں جو کہ واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جب واقعے کو دیکھ کر ان سے جب بعد میں پوچھا جاتا ہے اکثر آپ لوگوں نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ اینی شاہدین نے دیکھا کہ کوئی بھی واقعہ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو سکتا ہے کسی کے مردر کا واقعہ ہو سکتا ہے تو آئی ویٹنس میموری بسیکلی ان لوگوں سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ کوئی بھی واقعہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آئی ویٹنس میموری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کیونکہ جو کوٹ میں جب کریمنل ٹرائلز ہوتے ہیں یعنی جب کوئی بھی اس کے بیان کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس کے بیان پر ہی کسی کو سزائے موت بھی مل سکتی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آئی ویٹنس میں اگر فالز میموری آ جائے یعنی ایسا شخص جو کہ وہاں موجود تھا اور اس نے غلط انٹرپریٹیٹ کیا اس واقعے کو اور بعد میں اس کو آئی ویٹنس کی طور پر گوائی دینی پڑ جاتی ہے تو اس میں ہم کس طرح سے آئی ویٹنس کی میموری کو اس پر بھروسہ کیا جائے یعنی آئی ویٹنس کی میموری بھی تو غلط ہو سکتی ہے یا اس نے غلط انٹرپریٹیٹ کیا ہو سکتا ہے یا اس نے دیکھا کچھ اور بتا کچھ اور ہے یعنی اس نے سمجھا ہی کسی چیز کو غلط یعنی اس میں ہم جھوٹ کا فیکٹر نہیں لے کر آئی گے کہ وہ جھوٹ بول رہا یا اس نے پرسیو ہی غلط کیا یا اس اموشنل سٹیٹ میں نہیں تھا کہ وہ صحیح کی زندگی موت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ اگر اس میں فالز میمری آ جاتی ہے تو ہم فالز میمری کی وجہ سے آئی ویٹنس میمری کو ہم اتنی اہمیت پھر نہیں دے سکتے یعنی ایک کوششن ہے کیا ہمیں اہمیت دینی چاہیے آئی ویٹنس میمری کو کیونکہ آئی ویٹنس کی جو میمری ہوتی ہے اس میں فالز میمری کا بھی ایلیمنٹ شامل ہو سکتا ہے اس حوالے سے کافی سارے ایکسپیرمنٹ کیے گئے لوفٹس ایک ایک ایکسپیرمنٹر تھے جنہوں نے اور ان کے کلیگ نے کچھ میڈ سیونٹیز میں ایکسپیرمنٹ کنڈک کیے جو آئی ویٹنس میمری کے اوپر تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آئی ویٹنس کی میمری ہوتی ہے اس میں بہت سارے فلوز ہوتے ہیں یا اس میں کافی ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ سیسپٹیبل ہوتی ہیں یعنی اس پہ شک کیا جا سکتا ہے سو یہ کافی سارے ایک سپیرمنٹ کنڈک کی ہے جس میں انہوں نے ایک واقعے کو پورا ڈیزائن کیا پھر اس میں آئی ویٹنس تھا جس میں اس نے واقعے کے ہوتے ہوئے دیکھا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمٹیمز جو واقعہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے کسی مورڈر کا یعنی وہ ڈر سکتا ہے یا اس کو بھی خوف آ سکتا ہے تو اس خوف اور ڈر کی سیچویشن میں وہ چیزوں کو غلط طریقے سے بھی پرسیف کر سکتا ہے یا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے جو آئی ویٹنس ہوتا ہے اس کی ایموشنل اٹیشمنٹ بھی ہو سکتی غلطی اسی کے رشتہ دار کی ہو یا اسی کے جاننے والے کی ہو لیکن کیونکہ اس کی ایموشنل اٹیشمنٹ اس کے ساتھ تھی اس ٹائم تو اس نے واقع کو غلط طریقے سے دیکھا یا سمجھا تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم آئی ویٹنس میموری کو فلورڈ کہتے ہیں یعنی اس میں اس کو ہم اتنا اتنی ایپورڈنس نہیں دیتے کہ ہم اس پہ ہنڈر پرسن یقین ہو تو آئی ویٹنس میموری کو فالز میموری کے ساتھ اس لئے کیا گیا کیونکہ جو فالز میموری ہوتی ہے اس کو ہم آئی ویٹنس اور جو کورٹ کی ٹیسٹیمینی اور جو ٹرائلز ہوتے ہیں کریمینل ٹرائلز اس دوران ہم دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ نے فالز میموری کو آئی ویٹنس میموری کے ساتھ ریلیٹ کر کے ڈسکس کیا سو کلاس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہو آپ لوگوں کو یہ ٹائپ سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو you can ask this is all for now next time ہم لوگ میموری کے کو ٹائپ میں وہ ڈسکس کریں گے اس کے لاوہ ہم فرگیٹنگ کو ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی کلاس ٹیک کیئر اللہ حافظ